اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ساتھ میں تھوڑا سا سفر بھی شروع کرتے ہیں آج میں لیٹ ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ تھی کچھ اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے برحال آپ کو بتائیں گے وہ بھی اور بات کریں گے اس کے مطلق قطر انٹری کے حوالے سے ہیا کار ہیا ویزا ہیا کے اوپر جسٹیشن پاکستانی نیشنلز اور اس کے بعد جو جی سی سی میں رہنے والے ہیں کیا وہ ہر کوئی جا سکتا ہے قطر ان کو ویزا مل جائے گا انٹری مل جائے گی یا نہیں آج 21 دسمبر 2023 ہے اور امان میں بھی سکولوں کا آخری دن ہے کل سے چھٹی آنگی چھے جنوری تک اور اس کے بعد آجیں پھر قطر کے اوپر واپس بلکہ چھٹیوں کے حالے سے ایک الگ ویڈیو بھی ڈالیں گے اور قطر میں بھئیہ اگر آپ جی سی سی میں رہتے ہیں تو سب کو انٹری نہیں ملتی اگر کسی کا بہت اچھی کٹیگری کا ویزا ہے کوئی مدیر شدیر ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے تو ان کو آن رائیول مل جاتا ہے بغیر ہوتل بکنگ کے بغیر ہیا کے باقی سب کو نہیں ملتا آپ کو پہلے سے جو ہے حیاء پلیٹ فرم جو ہے اس کے اوپر آپ نے حیاء قطر لکھیں حیاء ویزا لکھیں حیاء کار لکھیں وہ پورٹل آ جائے گا وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے وہیں پہ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے جی سی سی ریزیڈنٹ کے بہا پہ بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی ٹوریسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم ریکمینڈ کریں گے آپ نے سپورٹس ایونٹ سیلیکٹ کرنے جی سی سی ریزیڈنٹ کر لیں بیشا کچھ بھی کریں نورمل ٹوریسٹ کریں لیکن پرپوز آف ویزر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے سپورٹس کیونکہ جنوری بارہ دوزار چوبیس سے لے کے فیبریڈی دس دوزار چوبیس تک جو ہے ای 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 سی کپ جو ہے ایشن فوٹبول کپ وہ قطر میں ہونے جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے کپ کی ویعا سے قطر نے ایک دفعہ پھر حیاء ویزر جو ہے جن کے پاس ویلیڈ ای ریزیٹیشن ہے حیاء کارڈ کی ان کا ایکسٹینڈ کر دیا ایک مینہ اور پہلے جنوری چوبیس تک تھا ابھی فیبری چوبیس تک کر دیا گیا حیاء کارڈ اگر کسی کے پاس ہے یا جو کوئی اپلائی کرے گا تو اس کے اوپر آپ وہ اندھا دون انٹری کر سکتے ہیں آپ کو باہر باہر سٹیشن نہیں کرنا ہوتی باقی کچھ نہیں کرنا ہوتا ہوتل بک کریں ٹکڑ لیں گوز جائیں ٹھیک ہے جی سو حیاء کارڈ جو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے پرپس آف ویزر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اللہ آپ کا بھلا کریں سپورٹس کیونکہ ٹوریزم سائیڈ سیئنگ یہ وہ جو ہے یا ایکسپو کریں ایکسپو بھی چل رہا ہے جو کہ مارچ تک رہنا ہے دو ایکسپو سو جو ongoing events ہیں نا یا جو upcoming ہیں وہ select کریں گے تو آپ کو chances ہوتی ہیں کہ آپ کو جلدی ہجا کی جو نا وہ کارڈ مل جائے گا اس کی verification سب کچھ ہو جائے گا ورنہ کئی کے مہینوں سے جو ہے وہ status جو ہے in progress یہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ذہن میں رکھئے گا سو سٹے بلیس اور ایک اور چیز بارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی سی سی میں رہنے والا ہر بندہ جو ہے on arrival visa نہیں لے ستا سب کو entry نہیں دیتی بے شاکہ بائی بارڈر بائی لینڈ جائیں بہت سا لوگ امان سے جاتے ہیں اس سے جاتے ہیں سعودی سے بھی تو ان کی مقصود requirement ہے بہت اچھے ویزا والے کو جو ہے وہ entry دیتی ہیں otherwise جو کندے جاؤ ٹیک ہے نا اور باقی کس دن آپ کی بات کروائیں گے راشد بھائی سے ان کی آپ بھی تھی ان کے جب باقی کلیکس ہیں ان کا بھی تھوڑا سا انٹرویو شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا گواہ میں یاد رکھئے گا کسی بھی چیز کا مطلب انفرمیشن جاننا ہو کمنٹ کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ